اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليکا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليکا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبہ کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف مواقع کے فرامین سماعت فرمائیں گے اپنے گدشتہ سلسلے میں نیت کے حوالے سے ہم نے حدیث پاک سنی کہ جسے امام بخاری و مسلم اور کئی محادیثین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا بہت مشہور حدیث ہے اور بے شمار مسلمان بے شمار مسلمانوں سے بھلے انہیں اور دینی معلومات نہ ہوں یہ بات ہم نے اکثر مواقع پر سنی ہوگی انم العمال بن نیات کہ تمام عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی یہ حدیث بے شمار لوگوں کو معلوم ہے وہ اس لیے کہ دور صحابہ علیہ مردوان سے لے کر تابعینِ کرام تبا تابعینِ کرام محدثینِ کرام اولیاءِ کاملین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس حدیثِ پاک کے مطابق اپنی زندگی کو سمارنے کی کوشش کی ہے یعنی اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے حضراتِ صحابہ علیہ مردوان کہ ان کے کسی بھی عمل میں ریاکاری نہ آجائے بڑا خیال رکھتے تھے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ معظم اس پوری حدیث کی کچھ شرعہ آپ نے سنی تھی وہ آپ نے سنی تھی اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِمْ بَانَوَا یہاں تک سنی تھی آگے حدیثِ پاک میں ہے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس حدیثِ پاک کے تحت ان الفاظ کے تحت مفتی احمد یار خان صاحب نئیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں یعنی جو ہجرت جو ہجرت میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی نیت کرے اس کی ہجرت واقعی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور پھر فرماتے ہیں کیا لطیف مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں فرمایا معلوم ہوا کہ عبادات میں رضا رب عز و جل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی نیت شرک نہیں بلکہ عبادت کو کامل کر دیتی ہے فمن کانت ہجرتہو الاللہ ورسولی فہجرتہو الاللہ ورسولی کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے پس اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو مفتی صاحب اس کے تحت فرماتے ہیں کہ جس کام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی نیت اللہ رب العزت کی خوشنودی کے ساتھ آ جائے تو یہ شرک نہیں بلکہ عبادت کو کامل کر دیتی ہے ایک حدیث پاک میں ہے یہ کنزل امال ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث بیان کی گئی اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوب میں بھی اس حدیث کو بیان کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جرن القدر صحابی تھے کہ جو زبردست انداز میں تلاوت قرآن کیا کرتے تھے کئی صحابہ کرام علیہم رضیان حضرت ابو موسیٰ اشعری multimedia کی تلاوت قرآن سننے کے مشتاق ہوتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت ہی پیاری آواز میں تلاوت قرآن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاوت کو سمات فرمایا لیکن اتفاق کی بات ہے کہ حضرت ابو بوسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تلاوت کو سمات فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے سامنے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ابو بوسیٰ کو کیا ہی پیاری آواز عطا فرمائی ہے یعنی حضرت دعود علیہ السلام کی آوازوں میں سے ایک حصہ عطا فرمایا ہے یہ بھی روایت کا خلاصہ ایک برہل ان کی آواز کی تعریف کی کہ کیا خوب اللہ رب العزت نے ابو موسیٰ اشاری کو آواز دی ہے تو حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تلاوت آپ نے سماعت فرمائی تھی اور تلاوت کی آپ نے تعریف کی ہے میری آواز کی تعریف کی ہے تو حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہمیں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے آپ کو لطف آئے گا کنزل امال میں یہ حدیث موجود ہے اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کو لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ میرا تلاوت قرآن کرنا سماعت فرما رہے ہیں تو اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اچھے انداز میں تلاوت قرآن کرنے کی کوشش کرتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سننے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ ابو موسیٰ تم اس تلاوت قرآن میں میرے لئے آواز کو اچھا کرنے کی نیت کیوں کر رہے ہو کہ اگر آپ سن رہے ہوتے تو میں اور اچھے انداز میں تلاوت کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لئے تلاوت کرنا اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لئے تلاوت کرنا تو یہاں مفتی احمد یارخان صاحب نائمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کے تحت لکھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کرے حدیث میں ہے تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے یعنی حدیث پاک میں اس شخص کی حجرت کو ویلڈ خرار دیا گیا کہ اس کی حجرت حجرت ہے جس نے اللہ اور اس کی رسول کی طرف حجرت کی ہے اور پھر مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ حجرت میں لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے لیکن فرمایا کہ فمن کانت حجرتوہو الاللہ ورسولی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی فہجرتوہو الاللہ ورسولی اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حجرت کر کے جانا اللہ کی طرف حجرت کر کے جانا ہے اور مفتی صاحب کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں رہنا عبادت ہے مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے تشریف لے گئے تو اب مکہ مکرمہ میں رہنا مسلمانوں کے لئے گناہ ہو گیا تھا ان کے لئے حجرت کرنا لازم ہو گئی تھی تو فرمایا کہ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے دوبارہ مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تجلیات وہاں پر ہوئیں اس کے بعد مکہ مکرمہ میں رہنا دوبارہ عبادت قرار پا گیا یعنی جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور مسلمان وہاں داخل ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر پھر تواف بھی کیے وہاں پر عبادات بھی کی وہاں پر قیام بھی فرمایا کچھ عرصے کے لئے تو فرمایا کہ دوبارہ مکہ مکرمہ میں رہنا عبادت بن گیا لیکن جب اللہ رب العزت کے حکم پر مسلمانوں نے حجرت کی تو اس کے بعد مکہ مکرمہ میں رہنا مسلمانوں کے لئے جائز نہ رہا تھا اور پھر یہ حدیث پاک کا دوسرا حصہ ومن کانت حجرتوہو لدنیا ایک حدیث میں الہ دنیا کے الفاظ بھی ہیں ومن کانت حجرتوہو لدنیا یوسی بہا او امراتن ینکعوہا کہ جس نے دنیا کے لئے حجرت کی کہ اسے پائے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے حجرت کی فَحِجْرَتُهُ اِلَا مَا حَاجَرَ اِلَئِ اس کی حجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے حجرت کی یعنی حجرت کرنے کا ثواب بہت بڑا ہے کہ جو اللہ رب العزت کیلئے حجرت کرتا ہے اس کے گناہوں کی معافی کی نوید ہے آحادیث میں کہ حجرت پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے لیکن یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ جس نے دنیا کے لئے حجرت کی کہ اسے پائے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے حجرت کی کہ اس سے نکاح کر لے تو اسے حجرت کا وہ ثواب عظیم کہ جو خالصتاً اللہ رب العزت کی خوشنودی کرنے والے کو ثواب ملنا تھا اگر کسی کی نیت میں وہ اخلاص نہ تھا اگر کسی کی نیت میں وہ للہیت نہ رہی کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر حجرت کر رہا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم پر حجرت کر رہا ہے اگر کسی کی وہ نیت نہ تھی اس نے دنیا کے کسی کام کی وجہ سے حجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کے لئے حجرت کی تو وہ ثواب عظیم کہ جو اپنی نیت کو خالص کرنے سے ملنا تھا وہ اسے حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس کی حجرت دنیا کے لئے ہو جائے گی تو اس حدیث کے بیان کی وجہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بیان کی فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک مرد نے ام قیس نامی ایک خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے یہ کہا کہ میں تم سے ایک شرط پر نکاح کروں گی وہ شرط یہ ہے کہ تم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت کر جاؤ تو پھر میں تم سے مدینہ منورہ میں نکاح کر لوں گی یعنی یہ شرط رکھی اب اس شخص نے یہ شرط مانتے ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کر لی تو جب یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جس نے دنیا کے لئے حجرت کی کہ اسے پائے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے حجرت کی تو اس کی حجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے حجرت کی یعنی حجرت کا ثواب عظیم اسے نہیں ملے گا دیکھئے عمل ایک ہے کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں عمل ایک ہی ہے کہ لوگوں نے سواریاں لیں اونٹوں پر سوار ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو کر پیدل مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے عمل ایک ہے لیکن ایک طرف نیت اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کی ہے تو اس شخص کو قدم قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں قدم قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں اس کا قدم قدم راہ خدا عز و جل میں ہے اور ایک شخص کی نیت یعنی جا وہ بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ رہا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں وہاں پہنچوں گا تو میں نے جس عورت کو نیکاہ کا پیغام دیا تھا اس سے نیکاہ کرلوں گا تو اس شخص نے جتنی بھی تکالیف کا سامنا کیا ہوگا جتنی بھی مشکلات برداشت کی ہوں گی جتنے بھی مسائب اس راہ میں آئے ہوں گے تو اسے اس کا وہ ثواب جو ہجرت کرنے والوں کو ملتا وہ ثواب اس شخص کو حاصل نہیں ہوا جب ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للہیت اور اخلاص کی اہمیت کو اس میں بیان فرما دیا اور دوسری وجہ جو محدثین نے بیان کی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اہلِ عرب اسلام کے دور سے پہلے عجمیوں سے شادیاں نہیں کرتے تھے اپنی لڑکیوں کی لیکن جب اسلام کا دور آیا تو اہلِ عرب اپنی لڑکیوں کی شادیاں عجمیوں سے کرنے لگ گئے یہ دیکھ کر بعد عجمیوں نے عرب کی طرف ہجرت کی تاکہ ہماری عربی لڑکیوں سے شادی ہو جائے تو اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا یعنی محباظ محدثین کا اس پر اختلاف ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ لِلْدُنِيَا يُسِبُوهَا اَوْ اِمْرَاتِنْ جَنْكِهُوهَا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا یہ کس بات پر فرمایا تھا محدثین فرماتے ہیں کہ جس طرح آیات کا شان نزول ہوتا ہے اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثِ طیبہ قابی سیاق و سباق ہوتا ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں اس کی ریزنز ہوتی ہیں ایسے سرکمسٹینسز ہوتے ہیں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جن حالات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضراتِ صحابہ علیہ مردوان کو کچھ فرمایا ہوتا ہے تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بعض واقعات اور حالات سن کر انشاد فرمایا ہو بلکہ فرمایا کہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی اور وجہ کی بنیاد پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے لیے ہجرت کرنے والے کے لیے فرمایا ہو یا ان عجمیوں کے لیے فرمایا ہو کہ جنہوں نے عرب کی طرف ہجرت کی بلکہ مطلقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا ہوگا کہ ہجرت علماء فرماتے ہیں کہ اس کا سلخلہ قیامت تک ہوگا یعنی جو بندہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے دین کو غیر مسلموں سے محفوظ رکھنے کے لیے رب کائنات کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اس بندے کو بھی اللہ رب العزت ثوابتہ فرمائے گا تو یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا سامان دیا جا رہا تھا کہ اگر تم نے اپنی نیت میں اخلاص نہ رکھا اور خالصتاً اللہ رب العزت کی خوشنودی کو پیش نظر نہ رکھا تو تمہیں ہجرت کو جو ثواب عظیم ہے وہ ثواب نہیں مل سکے گا تو اس وجہ سے یہ بیان فرمایا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلیہ وصحبیہ وبارکہ وسلم تو میرے میٹے میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین انما العمال بن نیات ہم پھر اسی پر آتے ہیں کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے دیکھیں عمل تو بظاہر بند ایک جیسے کرتے ہیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس بندے کے نماز پڑھنے میں یہی چیز شامل ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنے رب عز و جل کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں میں اس میں کسی کو دکھا نہیں رہا اس کا جو خوشو و خضو ہے اس میں تمام کا تمام میرا عمل رب کائنات کے لیے ہے میں کسی شخص کو متاثر کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا صرف اللہ رب العزت کے لیے پڑھ رہا ہوں تو ایک شخص اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے اور اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے قیام کو لمبا کر دے کہ لوگ دیکھیں یار بڑا لمبا قیام کر رہا ہے یعنی گھر نماز پڑھتا ہوگا تو بے چینی کے حالت میں نماز پڑھتا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ انتہائی مختصر سی کوئی آیات پڑھ لیتا ہوگا یا کوئی مختصر سی صورت پڑھ لیتا ہوگا اور جب لوگوں کے سامنے آیا تو اب یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا مبلغ ہے یہ تو بڑا دیندار آدمی معلوم ہوتا ہے یہ تو بڑا نیکوکار آدمی معلوم ہوتا ہے یہ اتنی مختصر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اصل میں یہی ریاکاری ہے یہی اخلاص کے خلاف چیز ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اپنے عامال کو بہت زیادہ بنا سمار کر پیش کرے کہ لوگ اس سے متقی جانے ہونا یہ چاہیے کہ بھلے وہ خلوت میں ہو بھلے جلوت میں ہو یعنی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو یا لوگوں سے پوشیدہ ہو اس کا عمل اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے تھا میرا بیرہ علیہ السنت دعا کرتے ہیں میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا ہر عمل بس تیری خوشنودی کے لیے ہو اے اللہ مجھے ایسا اخلاص عطا کر دے ایسی میری نیت اپنے لیے خالص کر دے کہ میں کسی اور تیرے غیر کے لیے کوئی عمل نہ کروں بس تیری خوشنودی میرے پیش نظر ہو تو اِنَّمَلْ عَمَالُ بِالنِّيَّاتِ علماء فرماتے ہیں کہ ایک پچھلے دور کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے کے دور میں لوگوں کے پاس سواریوں کے لیے اونٹ، گدھے اور گھوڑے وغیرہ ہوتے تھے تو فرماتے ہیں کہ مثال اس دور کے حساب سے علماء نے دی کہ ایک شخص اگر مسجد کے باہر کوئی کھونٹا گاڑ دے کوئی کھونٹا لگا دے اور اس کی نیت یہ ہو کہ کوئی نمازی آئے وہ اپنے جانور کو اس کھونٹے سے باندھ کر نماز پڑھے گا تو جب تک وہ کھونٹا لگا رہے گا نمازی آتے رہیں گے اپنے جانور باندھتے رہیں گے اس بندے کو کھونٹا لگانے کا ثواب ملتا رہے گا اب کسی شخص نے اس کھونٹے کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر اس نے وہ کھونٹا اکھاڑ کر پھینک دیا اور اس کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں کوئی نمازی آ جائے اور اس نمازی کی ٹھوکر اس کھونٹے سے اگر لگ گئی وہ گر نہ جائے اب اس نے وہ کھونٹا اکھاڑ کر پھینک دیا تو لگانے والے کی نیت یہ تھی کہ کوئی اپنی سواری کے جانور کو اس سے باندھ کر نماز پڑھ لے گا اب تو اس کو ثواب ملا لگانے کا اتارنے والے نے اکھاڑنے والے نے یہ سوچ کر اکھاڑ دیا کہ کوئی ٹھوکر کھا کر گر نہ جائے تو اس کا لگانا چونکہ اللہ رب العزت کے لیے تھا اس کو لگانے کا ثواب ملا اس کا اکھاڑنا اللہ رب العزت کے لیے تھا تو اس کو اپنے اکھاڑنے کا بھی ثواب ملا اور فرماتے ہیں کہ اگر یہی کھونٹا اسی مقام پر کوئی شخص اس نیت سے لگائے کہ کوئی نماز ہی آئے اسے ٹھوکر لگ جائے اچھا ہے تو کھونٹا تو اس نے ویسا ہی لگایا وہی لوہے کا کھونٹا تھا جو پہلے بارے لگایا تھا اس نے بھی ویسا ہی لگایا اس کی قیمت بھی وہی اس کی قیمت بھی وہی لیکن دونوں کے دلوں کی کیفیت دلوں کی نیت مختلف تھی ان کی انٹینشنز میں مختلف باتیں تھیں تو ایک کو ثواب ملا اور جس نے اس نیت سے لگایا کہ اس سے کوئی ٹھوکر کھا کے گر جائے گا اس کو اسی کھونٹے کے لگانے کا گناہ ملا تو لوگوں کے فیصلے ان کی نیتوں کے حساب سے ہو گئے ایک بندہ سبحان اللہ بخالی شریف میں ایک حدیث پاک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جو کچھ تو خرچ کرے اور اس سے نیت اللہ رب العزت کی خوشنودی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا یہاں تک کہ فرمایا کہ اس لقمہ پر بھی تجھے ثواب ملے گا کہ جو تو اپنی بیوی کو کھلائے یعنی اللہ رب العزت کے لیے جو بندہ پیسہ خرچ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیسے کے خرچ کرنے کا اس کو ثواب دے گا اور اگر کوئی بندہ اس نیت سے خرچ کرے کہ لوگ مجھے سخی کہیں لوگ میری تعریف و توصیف کریں لوگ میری عظمتوں کے ڈنکے بجائیں اور میرا خوب چرچہ ہو جائے کہ یہ بہت بڑے حاجی صاحب ہیں یہ بڑے راہِ خدا عز و جل میں خرچ کرنے والے ہیں تو اب اس بندے کو خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا دیکھئے نماز پڑھنا اور نماز کے لیے جانا کتنے بڑے بڑے آمال ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں جو انسان نماز میں سجدہ کرتا ہے اس میں اخلاص کی اہمیت کو بیان فرمایا فرمایا کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے سجدہ سے اٹھنے سے پہلے ایک درجہ اس کا بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہ اخلاص کے سجدے کا عجر ہے کہ ایک گناہ مٹ گیا ایک درجہ بلند ہو گیا لیکن اگر کوئی بندہ اپنا سجدہ یہ سوچ کر لمبا کر دے کہ لوگ اس کی تاریخ کریں اور بڑے لمبے سجدے کرتا ہے تو یہ سجدہ اس کے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا نار جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن جائے گا ایک شخص نے روضہ رکھا للاہیت تھی اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے روضہ رکھا تو اس شخص کے لیے حدیث میں خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ستر سال جہنم کی آگ سے دور رکھے گا ستر سال کی مسافت اس کو دور رکھے گا جہنم کی آگ سے تو اسی روضے میں اگر کسی شخص نے دکھاوا کر دیا یہ نفلی روضے کی بات ہے دکھاوا کر دیا کہ میں کسی طرح اپنا روضہ لوگوں پر ظاہر کر دوں لوگوں کو پتہ چل جائے اس کا روضہ ہے لوگ کیا سمجھیں گے میرے بارے میں کتنا متقی آدمی ہے یہ تو سائم الدہر ہے جناب روضے رکھتا ہے بڑے سائم الدہر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اللہ رب العزت کے بے شمار اولیاء کاملین ایسے ہیں کہ جو سائم الدہر رہے ہیں یعنی ہمیشہ روضے رکھتے تھے جیسا کہ ہمارے شیخ طریقہ تمیر الہسنان دامت وراغاتم لالیہ ہمیشہ روضہ رکھتے ہیں الحمدللہ کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتے ہیں بے شمار بزرگوں کے بارے ملتا ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان کے بارے ملتا ہے کہ وہ بھی سائم الدہر بزرگ تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ملتا ہے کہ یہ بھی سائم الدہر تھے یعنی کئی صحابہ کرام علیہ مردوان تابعین کرام تبا تابعین کرام ایمہ مجتہیدین یہ سائم الدہر تھے یہ امیر اللہ سنت کی الحمدللہ دور حاضر میں ایک سپیشیلٹی ہے کہ اس دور میں بھی آپ دامت برکاتہم العالیہ ان بزرگان دین کے عمل کی چلتی پھرتی تصویر ہیں اور یہ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے اخلاص کی برکت ہے کہ آپ کی برکتوں سے اب کئی مبلغین دعوت اسلامی بھی الحمدللہ سائم الدہر بن چکے ہیں کہ وہ بھی روزے رکھتے ہیں اور کئی ایسے ہیں کہ جو ایک دن روزے رکھتے ہیں ایک دن نہیں رکھتے ہیں یعنی سارا سال ان کی یہی روٹین ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی روزوں سے محبت عطا فرماتے ہیں تو روزوں میں اگر خلوص ہوا تو رب کائنات اس کا بہت بڑا عجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اگر خلوص نہ ہوا تو سارے دن بھوکا پیاسا رہنے کے اتفاہ اس بندے کو کچھ حاصل نہیں ہوگا تحجد کی نماز ہے کہ جس شخص نے راکھ کو قیام کیا حدیث پاک میں ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے ایمان اور احتساب کے ساتھ اب ایک بندہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے راب کو تحجد پڑتا ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے تحجد پڑتا ہے تو اس بندے کو کتنا بڑا عجر و ثواب تحجد پڑھنے کا ملے گا کہ رب کائنات اس سے بے حساب داخل جنت فرما دے گا بلا حساب و کتاب تحجد پڑھنے والے حدیث کے مطابق داخل جنت ہو جائیں گے اور جو ریاکاری کریں کہ اگر تحجد کی سعادت اسے مل بھی گئی تو اگلے دن بس وہ کوئی ایسا ماحول کریئٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ جناب الحمدللہ سبحان اللہ میں رات کو اٹھا تھا اب نیت اس کی اللہ کے لیے اگر نہیں ہے میں جناب رات کو اٹھا تھا کیا بہار تھی جناب میں نے وضو کیا سبحان اللہ لطف آگیا وضو کرنے کا کیا بات ہے پھر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوا میں نے دو رکعت پڑھی جناب بس میں ساری رات روتا رہا اچھا جی اس کے بعد میں نے دعا شروع کی میری دعا میں آنسوں نہیں رک رہے تھے اب اگر سامنے والے کو ترغیب کے طور پر یہ بتا رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ترغیب کے طور پر کسی کو بتا رہا ہے اگر ترغیب کے لیے نہیں اس کے دل میں اگر ہلکا سابی ریا ہے کہ سننے والا کہے گا یار یہ بڑا نیک آدمی ہے یہ تو سجدوں میں روتا ہے یہ دعاوں میں روتا ہے کتنا پیارا آدمی ہے یہ تو اس کا رات کو اٹھنا اس کے لیے فائدے کی بجائے نقصان بن جائے گا ایک حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملی ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے وہ عمل سے بہتر کیسے ہے ایک حدیث پاک بڑی ایمان افروز سماعت فرمائیے سبحان اللہ یہ حدیث پاک سن کر واقعی ایمان تازہ ہوتا ہے کہ رسول فاق صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک نیت کے حوالے سے جو اشارت فرمایا ہے اور امیر علیہ السنت دامت برکاتہم لالیہ جو ہر نیک عمل سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کو فرماتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے رات کو سونے سے پہلے اچھی اچھی اگر نیتیں کر کے انسان سو جائے کہ میں رات کو سو رہا ہوں اللہ رب العزت مجھ پر کرم فرمائے کہ میں رات کو اٹھ جاؤں تحجد پڑھ لوں میں انشاءاللہ رب العزت نماز فجر با جماعت تقدیر اولا کے ساتھ ادا کروں گا میں کل انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنے ہزار مرتبہ درود پاک پڑھوں گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنے مدنی نامات پر عمل کی کوشش کروں گا میں پہلی صفحہ نماز پڑھوں گا بے شمار نیتیں ہیں رات کو کر لیں اب رات کو ان نیتوں میں سے ایک نیت یہ ہے کہ اس بندے نے نیت کی کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی تحجد کی نماز پڑھوں گا لیکن اگر وہ تحجد کے لیے نہیں اٹھتا اس کی نید اتنی غالب اس پر آگئی کہ وہ تحجد کے لیے اٹھنا ہی پا رہا تو اللہ رب العزت اسے کیا عجل اتا فرمائے گا حدیث پاک سمات فرمائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابود دردار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے من اتا فراشہو وهو ينبی ان یکوما يصلی من اللیل کہ جو بندہ اپنے بستر پر آیا اور وہ یہ نیت کر رہا ہے ان یکوما يصلی من اللیل کہ وہ رات کو اٹھے گا اور تحجد کی نماز پڑھے گا فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ اس کی نیند اس پر غالب آگئی حَتَّى أَصْبَحَا یہاں تک کہ صبح ہو گئی یعنی اس کی نیند ایسی ہوئی کہ وہ رات کو تحجد کے وقت اٹھی نہ سکا یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُتِبَ لَهُ مَا نَوَا اس کے لیے لکھ دیا گیا کہ جو اس نے نیت کی یا اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے جس کی اس نے نیت کی یعنی وہ نیت کر کے سویا تھا کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز تحجد ادا کروں گا لیکن اس کی نیت پکی تھی ارادہ پکا تھا لیکن اس کی نیند اس پر غالب آگئی اب جب اٹھا تو ادانے پجر ہو رہی تھی تو اب وہ گھبرائے نہیں اس کی خالص نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے تحجد کا ثواب اس کے نام آمال میں لکھ دے گا اور فرمایا وَكَانَ النَّوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِرْغَبِّ اس کی جو نیند ہے اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے یہ ہے اچھی نیت کا فائدہ کہ جب اپنے کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو اگر وہ کام ہم کر بھی نہ پائیں بالفرض بالفرض وہ کام کسی وجہ سے نہیں ہو سکا مثلا ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی پکی نیت کر لی لیکن اگر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نہ مل سکی کسی وجہ سے تو یہ نیت کرنے کا ثواب تو اسے مل ہی جائے گا یہ ثوابتوں سے ملی جائے گا اگر اس نے یہ نیت کی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں تلاوت قرآن کروں گا تو تلاوت قرآن کرنے کی سعادت بالفرد اسے نہ مل سکی تو تلاوت قرآن کا ثواب بھی اسے مل جائے گا اگر اس نے یہ نیت کی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ایک مریض کی عیادت کے لیے جاؤں گا لیکن وہ عیادت کے لیے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکا نیت پکی تھی لیکن وہ جان نہیں سکا اسے ثواب ضرور مل جائے گا یہ ہے اچھی اچھی نیتوں کا فائدہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے بقیہ سلسلوں میں اچھی اچھی نیتوں کے حوالے سے شیخ طریقت امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بیان کردہ نیتیں بھی سنیں گے کہ ہمارے امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف کاموں کی اچھی اچھی نیتوں کو بیان کیا ہے ایک سند کے ساتھ جو انعمل آمال بن نیات ہے وہ ایسے بھی آئی انعمل آمال بن نیات بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس حدیث کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہوا کہ ایک عمل میں کئی نیتیں انسان کر سکتا ہے کئی نیتیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے لیے جانے کے لیے چالیس نیتوں کا ذکر کیا ہے جو فتاوہ رضاویہ شریف سے امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ نے لیے ہیں اور واضح طور پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور جانے سے پہلے یہ چالیس کی چالیس نیتیں کر لیتا ہے تو اسے ان چالیس نیتوں کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیہ ہم آئندہ سلسلے میں ان نیتوں کو بھی سنیں گے بلکہ امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ بعض محدثین کے فرمان کے مطابق اگر انسان کوئی مباح کام کرتا ہے جس کا کرنا نہ ثواب نہ گنا مباح کام ہے جو اس کی ضرورت ہے جیسے کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے پانی پینا انسان کی ضرورت ہے اور آج کل تو چائے پینا بھی ہماری ضرورت بن جاتی ہے یا کافی پینا ہماری ضرورت بن جاتی ہے ٹائلٹ میں جانا یعنی قضاء حاجت بھی ہماری ضرورت میں شامل ہے تو یہ ضروریات ہیں ہماری یہ طبعی حاجات ہیں لیکن اگر ان ضروریات کے کاموں میں بھی ان کے کرنے سے پہلے کوئی انسان اگر اچھی اچھی نیتیں کر لے تو یہ کام بھی اس بندے کے لیے یہ نیتیں کرنا بھی ثواب بن جائیں امیر علیہ السنت نے ماشاءاللہ ساری نیتیں وہ لکھی ہیں یعنی جتنی آسانی کے ساتھ آپ لوگ کر سکیں امیر علیہ السنت نے وہ لکھا ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ اس امت کو نیتوں کے حوالے سے ایک شاہکار کتاب عطا فرمائیں گے کیونکہ جو نیتوں کے حوالے سے میں نے امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ کی سوچ دیکھی ہے نا وہ سوچ میں نے آج تک کسی شخص میں دیکھی نہیں ہے حضرت امام عبد الرحمن مہدی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی بھی عالم کوئی کتاب کا کوئی باپ بھی لکھے تو اسے چاہیے کہ انم العمال بنیات کو پہلے لکھے تو امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا گیا ہے کہ مدنی مذاکرے سے پہلے بھی آپ دامت برکاتہم العالیہ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں آپ نے سنا ہے نا کہ مدنی مذاکروں سے پہلے آپ نیتیں کرتے ہیں اور اسلامی بھائیوں کو بھی نیت کرا دیتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے جن خوش نصیبوں کو شیخ طریقہ امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت حاصل ہوئی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ کھانا کھانے سے پہلے کئی نیتیں کرتے ہیں اور اسلامی بھائی بھی مل کر ساتھ کرتے ہیں یہاں تک کہ کوئی نیت ایسی بھی ہوتی ہے جو نیت ویلڈ نہیں ہوتی اس وقت تو امیر علیہ السنت اس سے منع بھی فرما دیتے ہیں مثلا اگر کوئی اسلامی بھائی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو آیا کلی کر آیا یا ہونٹوں کے باہر کی سطح کو دھو آیا یہ کھانا کھانے کا وضو ہے اس کو کہتے ہیں کھانا کھانے کا وضو اور یہ سنت ہے اور روایات کے مطابق جو کھانا کھانے سے پہلے ایسا کرے گا محتاجی کو دور کرتا ہے یہ تو جو ہاتھ دھو کر آ گیا کلی کر کے آ گیا مو کا اگلا حصہ دھو کر امیر علیہ السنت کے پاس آ گیا اور پھر وہ پڑ رہا ہے کہ انشاءاللہ کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کروں گا تو امیر علیہ السنت اس کی بھی اصلاح فرماتے ہیں کہ اب وضو کا تو وقت ہی نہیں ہے آپ تو پہلے وہ کر آئے ہو یعنی نیت حسبحال ہونی چاہیے کہ جو کام اب آپ کر سکتے ہیں ان کی نیت کریں وہ کام کر لیا آپ نے اس میں اگر نیت کر لی تھی تو ثواب مل جائے گا اس چیز کا لیکن اگر نیت نہیں کی تھی تو اب وہ ثواب ختم ہو گیا حسبحال نیت تو کھانا کھانے سے پہلے کی نیت واشم میں جانے سے پہلے کی نیت یا اگر آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں پبلک ٹوائلٹس ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے کیا نیتیں کرنی ہیں امیر علیہ السنت نے یہ بھی بتا دیا یہ بھی بتا دیا پانی پینے سے پہلے کیا نیتیں کرنی ہیں تو یہ ساری کی ساری نیتیں جو مباہ کام ہیں اگر ان میں بھی انسان اچھی اچھی نیتیں کر لے تو انسان کو ان کاموں میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب کا ایک بہت بڑا زخیرہ اس کے ہاتھ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اگلے سلسلوں میں انشاءاللہ کھانا کھانے کے حوالے سے مسجد میں جانے کے حوالے سے پانی پینے کے حوالے سے اور جہاں جہاں جتنا ممکن ہو سکا اتنی نیتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ان نیتوں کے مطابق عمل کریں اور اس کے لیے مکتبت المدینہ نے ایک آسانی کی ہے جیسا کہ میں نے کوئی بتایا کہ امیر السنت دامت برکات اللہ علیہ کے حوالے سے الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کیسے زبردست عالم نیت ہیں جو آپ دامت برکات اللہ علیہ کے قرب میں رہے ہیں یا رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ دامت برکات اللہ علیہ کس کس موقع پر کتنی پیاری پیاری نیتیں کرتے ہیں ایک مرتبہ چند اسلامی بھائیوں کو شیخ طریقہ تمیر علیہ السنت دامت برکات اللہ علیہ کی خدمت میں اس وقت جانے کا موقع ملا کہ جب آپ دامت برکات اللہ علیہ ایک اجتماع میں بیان کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو امیر علیہ السنت دامت برکات اللہ علیہ نے تمام اسلامی بھائیوں کو بٹھایا اور بٹھا کر انہیں بھی اچھے اچھے نیتیں کرائیں اور خود بھی اچھے اچھے نیتیں کی کہ میں یہ نیتیں کر کے اجتماع میں جا رہا ہوں تو مکتبت المدینہ نے چند نیتیں آسانی کے لیے الحمدللہ رب العالمین شائع کی ہیں اگر مدنی چینل کے ناظرین اور آپ اسلامی بھائی چاہیں تو مکتبت المدینہ کے بستوں سے نیتوں کا یہ کارڈ آپ لے سکتے ہیں اس میں کئی چیزوں کی نیت ہیں کہ مسجد میں جانے سے پہلے کی چالیس نیتیں اس میں موجود ہیں کھانا کھانے سے پہلے کی چالیس نیتیں موجود ہیں مل کر کھانے کی مزید نیتیں ہیں پانی پینے کی پندرہ نیتیں ہیں چائے پینے کی چھے نیتیں ہیں خلال کی آٹھ نیتیں ہیں ٹوائلٹ جانے کے حوالے سے بیالیس نیتیں ہیں اور وضو سے پہلے کی سترہ نیتیں بھی اس میں موجود ہیں انشاءاللہ موقع ملات و مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے ان نیتوں کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم